موسیقی محطرم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مذبان حافظ حامد رزا اور آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام نورِ ہدایت ناظرین آپ جانتے ہیں نورِ ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات علماء اکرام سے کرواتے ہیں جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جانتے ہیں دینِ اسلام کے حوالے سے معلومات آج کے ہمارے محزز مہمان پہلی مرتبہ ہماری محفل کی زینت بنے ہیں اور بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں میری مراد حضرت علامہ مولانا لال زادہ دامت برکاتو ملالی حضرت السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے مزاج خیریت سے ہیں آپ الحمدللہ اللہ کرم بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے آپ نے ہماری اس محفل کو رونک بخشی انشاءاللہ ہم آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں آج کا ہمارا موضوع وہ بہت اہمیت کے حامل کچھ اس طرح بھی ہے وہ ہماری زندگی کے ساتھ ہر انسان کی زندگی کے ساتھ بہت مضبوط اس کا تعلق ہے مضبوط ترین تعلق ہے اس کا وہ کیا ہے جی وہ اخلاص کی فضیلت اخلاص کتنا ہمارے اندر اخلاص پایا جاتا ہے اور کتنا ہم اخلاص سے بھرپور ہیں اور کتنا ہم اخلاص سے دور ہیں اور اخلاص ایسی چیز ہے اگر ایک انسان اس کے اندر مکمل طور پر اپنے آپ کو مکمل اس کے اندر اندر انوالف کر دیتا ہے تو یقین مانی اس کی زندگی بن جاتی ہے قبر بن جاتی ہے اور کل قیامت والے دن بھی اس کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند مصبت ثابت ہوگی آج اخلاص کی فضیلت سے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے حضرت ہمارے ساتھ موجود ہے حضرت انشاءت فرمائی گا اخلاص کیا ہے سب سے پہلے تو حمد بھائی آپ کا بہت بہت شکر گزار آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے نور ہدایت کے پلیٹ فارم پر مدعو کیا جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ اخلاص کیا ہے اخلاص یہ کہ ارادے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے اس کا قرب حاصل کیا جائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور اس کا قرب حاصل کیا جائے اس میں کسی اور نیت کی ملاوٹ نہ ہو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو لوگوں کیلئے بناوٹ ریاکاری یا لوگوں سے تعریف کا خواہش مند یہ کچھ بھی نہ ہو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو یہ اخلاص ہے حضرت ابو عثمان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اخلاص یہ ہے کہ لوگوں کو دکھانا بول جائے ہمیشہ خالق کی رضا مقصود ہو اور عربی کا ایک مقولہ ہے یعنی جب بھی ہم زراد کرتے ہیں کھیتی باڑی کرتے ہیں تو بنیادی طور پر ہمیں تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے بیج کھیتی یعنی زمین اور پانی بنیادی طور پر ہمیں یہ تین چیزیں چاہیے ہوتی ہیں فرمایا علم جو ہے وہ بیج ہے اور اس علم پر عمل جو ہے وہ کھیتی ہے وہ کھیتی ہے پھر زرع اور کھیتی اور بیج کیلئے ہمیں چاہیے ہوتا ہے پانی وما اہو الاخلاص اور اس کیلئے پانی وہ اخلاص ہے آپ کے پر اگر بیج ہے کھیتی ہے یوں سمجھ لیں آپ کے پر علم ہے اور عمل ہے اخلاص نہیں ہے تو آپ کو فائدہ نہیں ہے کسی کام کا ہی نہیں ہے اور جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ اخلاص اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے اسے فرشتہ بھی نہیں جانتا کہ اسے لکھ لے اور نہ شیطان اسے جانتا ہے کہ آپ کو فرعب میں مبتلا کر دے اور نہ ہی نہ شیطان اسے جانتا ہے اور نہ فرشتے اسے جانتے ہیں فرشتے نہیں جانتے کہ لکھ لے نہ شیطان اسے جانتا ہے کہ آپ کو فرعب میں مبتلا کر لے اور خواہش نفس بھی خواہش نفس کو بھی اس پر کوئی علم نہیں ہے کہ آپ کو اپنی طرح راغب کر دے حضرت رعیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اخلاص یہ ہے کہ عامل کرنے والا اس کا کوئی بدلہ چاہے ہی نہیں دونوں جہانوں میں کوئی بدلہ نہ چاہے کوئی صلح نہ مانگے دونوں جہانوں میں اس کا کوئی صلح نہ مانگے اور نہ دونوں فرشتوں سے اس میں کوئی حصہ چاہے دونوں فرشتے جو ہمارے عامال لکھتے ہیں ان سے بھی کوئی حصہ نہ چاہے یہ اخلاص ہے سبحان اللہ اچھا تھا قرآن مجید اور فرقان حمید میں اخلاص کے حوالے سے کیا ارشاد ہے اس میں ارشاد فرمائے گا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید اور فرقان حمید میں ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید اور پھر سور گئے وَعْتَسَمُوا بِاللَّهِ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھا وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ اور اس کے دین پر اخلاص کے ساتھ عمل کیا فَأُلَائِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وہ مؤمنین کے ساتھ ہیں پھر آگے ارشاد فرمایا وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ عَجْرًا عَظِيمًا پھر ان مؤمنین کے لئے ہم نے اجرِ عظیم رکھا ہے یہ اخلاص پر عمل کرنے والوں کیلئے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا پھر ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا اَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ سبحان اللہ خبردار سن لو خالص عبادت اللہ ہی کے لئے ہے اخلاص کے ساتھ عبادت اللہ ہی کے لئے ہے پھر اسی آیت کے تحت تفسیر دنے منصور میں مفسر علیہ الرحمن نے فرمایا ایک روایت نقل کی ہے کہ یزید رکاشی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنا مال شہرت کے لئے خرچ کرتے ہیں شہرت کے لئے دیتے ہیں کیا ہمیں اس کا کوئی عجر ملے گا یہ سوال کیا کہ کوئی شخص آیا اور اس نے یہ سوال کیا تو اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول کرتا ہے جو صرف اس کی رضا کے لئے ہو جو اخلاص کے ساتھ کیا گیا عمل ہو اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے وہی عمل مقبول ہے پھر یہ فرمانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ آیت تلاوت فرمائیں اللہ اللہ الدین الخالص کہ خبردار سن لو خالص عبادت اللہ ہی کے لئے ہے سبحان اللہ اور اس کے علاوہ جیسے کہ آپ نے کہا کوئی حدیث مبارکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلاسن لا یغلو علیہن قلب مسلمن تین چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں مومن کا دل کسی مسلمان کا دل دھوکہ نہیں کھاتا وہ تین چیزیں کیا ہیں ان میں سے پہلی سب سے پہلی عمل خالص عمل اللہ کے لئے یعنی اخلاص کے ساتھ کوئی عمل وہ اللہ رب العالمین کے لئے اللہ رب العالمین کی رضا کے لئے کوئی عمل کیا جائے اخلاص کے ساتھ کیا جائے اس میں کوئی اور نیت شامل نہ ہو اور دوسرا مسلمانوں کے ائمہ کے ساتھ خیر خواہی پھر تیسری تیسرے جو ارشاد فرمائی وہ فرمائی مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ جوڑ کر رہنا یہ تین چیزیں پہ ارشاد فرمائی پہلے فرمایا اخلاص کے ساتھ عمل پہلی اس میں نمبر پہ یہی فرمایا کہ اخلاص کے ساتھ عمل کرنا اور دوسرے میں مسلمانوں کے اے امہ کے ساتھ خیر خواہی اور تیسرا ارشاد فرمایا مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ جڑ کر رہنا اچھا حضرت یہ بتائیے گا نیک عمل کرنے میں اگر ایک انسان نیک عمل کر رہا ہے اس میں خالصتاً اس کی نیت اللہ کی رضا نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی اور نیت اس کی شامل ہو گئی ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہے ارشاد فرمای حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قائمت کے دن سب سے پہلے تین لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا وہ تین لوگ کون ہوں گے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ پہلا شخص شہید ہوگا دوسرا شخص وہ ہوگا سخی ہوگا جو سخاوت کرتا ہو دنیا میں اور تیسرے کے بارے میں ارشاد فرمایا وہ عالم ہوگا پڑھنے پڑھانے والا ہوگا وہ عالم ہوگا پھر ارشاد فرمایا سب سے پہلے شہید کو پیش کیا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا اس کے اپنی انعامات یاد دلائے جائیں گے اور اس سے پوچھا جائے گا کہ میری اطاعت کس طرح کی تم نے تو وہ شہید ارز کرے گا یا اللہ مجھے جہاد کا حکم ہوا اور میں تیری رضا کے لئے تیری راہ میں لڑتا رہا لڑتا رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا تیری رضا کے لئے لڑتا رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا اللہ رب العالمین اس شخص سے کہے گا اس شہید سے کہے گا تو جھوٹ کہتا ہے پھر فرشتے بھی کہیں گے تو جھوٹ کہتا ہے تو اس لئے لڑا تو اس لئے شہید ہوا تو نے خود کو اس لئے قتل کروایا کہ تو یہ چاہتا تھا کہ مجھے لوگ دنیا میں لوگ بہادر کہے میری واہ واہ ہو مجھے لوگ بہادر کہے اور دنیا میں تجھے بہادر کہہ دیا گیا اب تھیرا ٹکھانہ جہنم ہے اسے حکم ہوگا اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا پھر دوسرے نمبر پر سخی کو پیش کیا جائے گا سخی سے پوچھا جائے گا ہم نے تم پر اعنام کیا تمہیں مال دیا تم نے اس کا مال کا کیا کیا میری اطاعت کس طرح کی سخی بھی کہے گا یا رب العالمین تو نے مجھے مال دیا تھا میں تیرے مال کو تیرے لوگوں میں تیری رضا کے لئے صدقہ و خیرات کرتا رہا صدقہ و خیرات کرتا رہا تیری رضا کے لئے یہ کام کرتا رہا اللہ رب العالمین اس شخص سے بھی کہے گا اس سخی سے بھی کہے گا تو جھوٹ کہتا ہے پھر اللہ رب العالمین کے بعد فرشتے بھی کہیں گے تو جھوٹ کہتا ہے بلکہ تُو نے اس لئے سخاوت دکھائی کہ لوگ تجھے کہیں فلان تو بڑا سخی ہے تُو نے سخاوت اس لئے دکھائی لوگ تجھے سخی کہیں اور پھر اللہ رب العالمین فرمایا گا کہ تجھے دنیا میں سخی کہہ دیا گیا اب تیرا ٹھکانہ جہنم ہے اسے بھی حکم ہوگا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا پھر تیسرے نمبر عالم دین کو پیش کیا جائے گا اس عالم سے پوچھا جائے گا میں نے تمہیں علم آتا کیا تم نے اس علم کا کیا کیا اس پر کس طرح عمل کیا وہ کہے گا یا رب العالمین میں نے تیرا علم حاصل کیا اور اس پر دن رات عمل کرتا رہا اسی کے مطابق زندگی گزارتا رہا اللہ رب العالمین فرمایا گا تُو جھوٹ کہتا ہے بلکہ تُو نے اس لئے علم حاصل کیا کہ لوگ تجھے علم کہے تیری قدر و عزت کریں اور اسے بھی حکم ہوگا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا پھر ایک اور روایت ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے سات آسمانوں کو بنانے سے قبل سات فرشتوں کو بنایا ان سات فرشتوں کو ہر آسمان کا دربان بنا دیا اس کا مواقع بنا دیا اور پھر کچھ فرشتوں کی زمین پر ڈیوٹی لگا دی وہ بندوں کے عمال لکھتے ہیں اور پھر آسمان کی طرف لے جاتے ہیں وہ جن کی زمین پر ڈیوٹی لگی وہ جب پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں تو پہلے آسمان کا دربان ان کو روک لیتا ہے اور کہتا ہے کہ رک جاؤ یا عمال صاحب عمل کے مو پر دے مارو کیونکہ اس کا یہ عمل غیبت سے خالی نہ تھا اس کا یہ عمل غیبت سے خالی نہ تھا اس نے بدگوئی کی تھی غیبت کی تھی مجھے یہ حکم ہے کہ بدگوئی کرنے والوں غیبت کرنے والوں کے عمل کو یہاں سے آگے نہ جانے دوں پھر ایسا شخص بھی ہوگا جس کا عمل غیبت سے پاک ہوگا وہ اس کے عمال لے جائیں گے وہ دوسرے آسمان تک پہنچ جائیں گے دوسرے آسمان کا دربان ان فرشتوں کو روکے گا اور کہے گا یہ عمل صاحب عمل کے مو پر دے مارو کیونکہ اس کا یہ عمل اس کا یہ عمل فخر سے خالی نہ تھا اس لئے مجلسوں میں محفلوں میں اپنے اس عمل پر فخر کیا تھا مجھے یہ حکم ہے کہ اس کے عمل کو یہاں سے آگے نہ جانے دوں پھر جس کا عمل فخر سے بھی پاک ہوگا غیبت سے بھی پاک ہوگا اس کا عمل تیسرے آسمان تک جا پہنچے گا پھر تیسرے آسمان کا دربان اسے روکے گا اور کہے گا یہ عمل واپس کر دو صاحب عمل کے مو پر دے مارو کیونکہ اس کا عمل تکبر سے خالی نہ تھا اللہ افکر اس کا یہ عمل تکبر سے خالی نہ تھا اس کا یہ عمل واپس کر دو اس کے مو پر دے مارو پھر جس کا عمل تکبر سے بھی پاک ہوگا غیبت سے بھی پاک ہوگا فخر سے بھی پاک ہوگا وہ چوتے آسمان تک جا پہنچے گا وہ چوتے آسمان کا مواقل دربان اسے روکے گا اور فشتے کو کہے گا کہ یہ عمل صاحب عمل کے مو پر دے مارو کیوں؟ اس کا یہ عمل غرور سے خالی نہ تھا اس نے غرور کیا تھا یہ صاحب عمل کے موں پر دے مارو پھر جن کے عمال غرور تکبر غیبت فخر سے پاک ہوں گے پانچویں آسمان تک جا پہنچیں گے پانچویں آسمان کا دربان موکل اسے روکے گا اور کہے گا اور وہ پانچویں آسمان جو عمل ہوں گے وہ اس طرح سجدھچ کر جا رہے ہوں گے جس طرح دلہن سجدھچ کر اپنے شہر کے گھر جا رہی ہوتی وہ اتنا حسین و جمیل عمال ہوں گے لیکن پانچویں آسمان کا دربان اسے روک کر کہے گا کہ رک جاؤ یہ عمل صاحب عمل کے موں پر دے مارو کیوں کیونکہ اس کا یہ عمل حسد سے خالی نہ تھا کوئی شخص اگر اس بندے کے عمل و علم میں برابر آتا تھا یہ اس سے حسد کرتا تھا اس کا یہ عمل حسد سے خالی نہ تھا یہ اس کے موں پر دے مارو یہ عمل پھر جن کے عمل حسد غرور تکبر غیبت سے پاک ہوں گے فخر سے پاک ہوں گے وہ چھٹے آسمان تک وہ عمال پہنچ جائیں گے چھٹے آسمان کا دربان اسے روک کر کہے گا کہ رک جاؤ وجہ کیا ہے کیونکہ اس کا یہ عمل ایسا تھا کہ یہ غریب پر کسی غریب پر کسی آفت زدہ پر رحم نہیں کرتا تھا یہ بے رحم تھا سنگ دل تھا اور رحم بھی نہ کرتا تھا ان کے غموں پر ان کی غربت پر یہ خوش ہوا کرتا تھا یہ شاد ہوا کرتا تھا یہ شاد ہوا کرتا تھا یہ صاحب عمل کے موں پر دے مارو یہ عمال پھر جن کے عمال بے رحمی سے بھی پاک ہوں گے غرور و تکبر تمام برائیوں سے پاک ہوں گے وہ ساتھوے آسمان تک جا پہنچیں گے اس عمل کے ساتھ تین ہزار فرشتے جا رہے ہوں گے اتنا منور عمل ہوگا وہ آفتاب کی طرح روشن منور عمل ہوں گے وہ تین ہزار فرشتوں کے لشکر میں ساتھوے آسمان پر پہنچیں گے لیکن ساتھوے آسمان کا موکل دربان اسے روک کر کہے گا کہ رک جاؤ یہ صاحب عمل کے موں پر دے مارو کیوں وجہ کیا ہے کہ اس کا یہ عمل خالصاً اللہ کیلئے نہیں تھا بلکہ اس میں ریا شامل تھی اس میں ریاکاری شامل تھی اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ریاکاروں کے عمل کو یہاں سے آگے نہ جانے دوں پھر جن کے عمال ریاکاری سے بھی خالی ہوں گے غیبت تکبر تمام برائیوں سے خالی ہوں گے وہ عمال ساتھوے آسمان کو بھی پار کر جائیں گے وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیا جائیں گے اور ظاہراً وہ با اخلاص ہوں گے پاک ہوں گے وہ اخلاص کے ساتھ کیے ہوئے ہوں گے پھر فرشتے رب العالمین سے عرض کریں گے یا اللہ ہم اس عمال کی گواہی دیتے ہیں ان عمال کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ پاک ہے اور با اخلاص ہے پھر اس موقع پر اللہ رب العالمین اچھات فرمایا گا کہ فرشتو تم ان کے عمال کے نگہبان تھے تمہیں ظاہر نظر آرہا تو تم ان کے عمال کے نگہبان تھے میں ان کے دل کا نگہبان ہوں مجھے ان کے دل کے بھید معلوم ہے میں تو رب العالمین ہوں نا مجھے ان کے دل کے بھید معلوم ہے میں ان کے دل کا نگہبان تھا ان کے دل میں یہ نہیں تھا کہ خالصاً میرے لئے یہ عمل نہیں تھا ان کے دل میں کچھ اور بھی تھا پھر رب العالمین فرمائے گا کہ میں اس شخص پر لعنت کرتا ہوں جس کا یہ عمل لائے میں اس شخص پر لعنت کرتا ہوں رب العالمین کی یہ فرمانے کے بعد فرشتے بھی کہیں گے اللہ اگر تو لعنت کرتا ہے تو ہم بھی اس پر لعنت کرتے ہیں پھر تمام فرشتے آسمان کے تمام فرشتے اور رب العالمین اس شخص پر لعنت کریں گے اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا پھر اچھا حضرت ارشاد فرمائے گا جو انسان دین اسلام کے ساتھ مخلص ہوتا ہے ہر کام بڑھ چڑھ کر دین اسلام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہوتا ہے اس کی نیت صاف ہوتی ہے ایسے شخص کے لئے کیا حکم ارشاد فرمائے گا ایسے شخص کے بارے میں سورت نشاء میں اللہ رب العالمین نے پہلے بھی منہ آیت مبارکہ ارز کی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جنہیں نے توبہ کی وَعَتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِي رَحْمُ لِلَّهِ توبہ کرنے کے بعد وہ سور گئے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھا اور اخلاص کے ساتھ عمل کیا فَأُلَائِكَ مَعَالْمُؤْمِنِينَ وہ لوگ مؤمنین کے ساتھ ہوں گے اور مؤمنین کون سے مؤمنین وَسَوْفَ يُعْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ عَجْرًا عَظِيمًا وہ مؤمنین جن کے لئے عجر عظیم رکھا گیا ہے آخرت میں جن کے لئے عجر عظیم رکھا گیا ہے جو اخلاص کے ساتھ عمل کرے گا ان کو ان کے ساتھ شمار کیا جائے گا اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والوں کے لئے خوشخبری ہے پھر آگے ارشاد فرمایا کہ یہ ظلمت یہ ان کی وجہ سے سیاہ ظلمتیں جو ہیں اندھیریں مٹ جائیں گے انہی اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والوں کی وجہ سے یہ ظلمتیں مٹ جائیں گے سیاہیاں تمام تاریکیاں مٹ جائیں گی مٹ جائیں گی اچھا حضرت ارشاد فرمایا کہ اصحاب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق جنہوں نے اپنے آنکھوں سے سر کی آنکھوں سے سرکار کا دیدار کیا سرکار کے ساتھ اپنا وقت گزارا ہے اصحاب دین اسلام کے ساتھ کس طرح مخلص تھے آپ نے سوال کیا کہ اصحاب اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ وسلم دین اسلام کے ساتھ کس طرح مخلص تھے وہ اصحاب جو اخلاص کے پیکر تھے جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وہ تو اخلاص کے ظاہر سی بات تھے وہ اخلاص کے پیکر ہی تھے ان کی اخلاص کی برکت سے ہی میں اور آپ یہاں بیٹھیں اور دین اسلام کی باتیں کر رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالی لینے کہ جب مکہ میں وہ حالات ناساز ہوئے مکہ مکرمہ میں اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ صدیق اب حجرت کا حکم آنے والا ہے میں جب بھی تم سے کہوں تیار رہنا میں جب بھی تم سے کہوں ہم اس شہر کو چھوڑ کر نکل جائیں گے مدینہ منورہ کی طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تیار رہے پھر بالاخر وہ وقت آیا جب کفار نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مٹی میں خاک لی مٹی میں خاک لے کر حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹایا اور حضرت یاسین کی تلاوت پرما کر اس خاک کو ان کے موں پر مارتے ہوئے نکل گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر پہنچے وہاں دستک نہیں دیتی دستک دینے لگے تھے اندر سے آواز ہے یا رسول اللہ میں تیار ہوں فرمایا اے صدیق ابھی تو میں نے دستک نہیں دی تم تیار بیٹھے ہو فرمایا یا رسول اللہ میں تو تب سے تیار بیٹھا ہوں جب سے آپ نے مجھے فرمایا تو صدیق تیار رہنا بھجرت کا حکم آنے والا ہے تب سے میں سویا نہیں ہوں میں تب سے سویا نہیں ہوں میں تب سے تیار بیٹھا ہوں میں تب سے تیار بیٹھا ہوں پھر آپ غار کی طرف نکلے جب غار پر پہنچے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے محبوب آپ یہاں رکھ جائیں میں اندر غار کا دھورا جائزہ لے لوں جب غار میں اندر گئے تو وہاں بہت سارے سراخ تھے آپ نے اپنے امامہ مبارک کے تکڑے تکڑے کی اور ان سراخوں کو بند کر دیا پھر دو سراخ ایک روایت میں آتا ہے کہ دو سراخ اور ایک روایت میں آتا ہے ایک سراخ کھلا رہ گیا اور اس پر اپنی پندلی رکھ دی اس پر اپنی پندلی رکھنے کے بعد محبوب علیہ السلام کو اندر بلایا کہ محبوب اندر آ جائیں اب اب اندر آ جائیں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر آئے اور آپ کے زانوں آپ کی گود میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر رکھا اور سو گئے اب جس سراخ پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پندلی رکھی تھی اس سراخ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سامپ نے ڈسا سامپ کے ڈسنے کے بعد آپ نے اپنے پاؤں کو جنبش تک نہ دی ہلایا تک نہیں سامپ کے ڈسنے کے بعد بھی آپ نے اپنے پاؤں کو جنبش نہ دی ہلایا نہیں کہ کہیں محبوب علیہ السلام جاگ نہ جائے لیکن تکلیف کے باعث آپ کا یہ اخلاص ہی تھا کہ آپ وہ تکلیف برداشت کر رہتے دین اسلام کے خاطر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے خاطر آپ وہ تکلیف برداشت کر رہتے لیکن تکلیف کے باعث آپ کی آنکھوں سے آسو جاری ہوئے اور وہ آسو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصار پر جا گرے رخصار پر جب گرے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیس چیز نے رولایا کیا ہوا کیا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دم جواب نہ دیا بلکہ فرمایا فدا کا امی وعبی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سامپ نے ڈس لیا ہے یہ اخلاص ہی تھا کہ سامپ کے ڈسنے کے بعد اپنے پاؤں کو حرکت نہ دیں وہ تکلیفیں برداشت کی یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اخلاص ہی تھا اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر میرے زندگی کی تمام نیکیاں لے لیں آپ میرے زندگی کی تمام نیکیاں لے لیں یہ غار والی نیکی مجھے آپ دے دیں یہ غار والی نیکی آپ مجھے دے دیں پھر آپ دوسری طرح اہل بیت کی وہ اخلاص دیکھیں کہ کربلا کا وہ قسم عارقہ پیش آیا کتنی مشقتیں پیش آئیں لیکن ثابت قدمی دکھائیں وہ اہل بیت کا اخلاص ہی تھا پھر صحابہ اکرام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت بھی اخلاص ہی کی کرتے تھے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ اخلاص کے ساتھ تھوڑا ہی عمل کر اخلاص کے ساتھ عمل کر تھوڑا ہی کر لکھ اخلاص کے ساتھ کر وہ عمل تیرے لیے نجات کا باعث ہوگا سبحان اللہ وہ عمل تیرے لیے نجات کا باعث ہوگا اگر اس عمل میں اخلاص ہوا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشاد مبارک ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اخلاص والی زندگی اپنانے کی توفیق اتا فرمائے حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے بہت اچھے انداز میں آپ نے گفتگو فرمائی اللہ رب العزت آپ کے علم عمل میں بے پناہ برکت اتا فرمائے ناظرین ہمارے پرگرام کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ ہم سب کو وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنے رشتداروں کو اپنے پڑوسیوں کو اپنے اہل ایال کو سب کو اپنی خصوصی دعا میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ